ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی مین انٹرنس ہے جس کے باہر لکھا ہوا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا جو ہے مین گیٹ ہے جس سے انٹرنس پہلے یہ گیٹ نہیں ہوا کرتے تھے اب یہ جو ہے گیٹ بن چکے ہیں پہلے ہی اس سے پہلے جب آپ آتے تھے پہلے جب انٹرنیشنل میچز ہوئے تھے تو ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے یہ گیٹ نہیں تھے اب سکیروٹی خطشات کے پیش نظر جو ہے نئے سٹیڈیم کی گیٹ بنائے گیا ہے باؤنڈری وال بنائے گئی تاکہ ملتان کے جتنے بھی شائقین انٹرنیشنل میچ کو دیکھنے کے لیے ہیں وہ محفوظ ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر خاردار تارے بھی لگائی گئی ہیں بہت پیارا سٹیڈیم ہو چکا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم پہلے آپ آتے تھے تو آپ کو صرف یہ وہ جیز آپ کو سامنے باؤنڈری وال نظر آتی صرف یہی باؤنڈری وال ہوتی تھی اور اس سٹیڈیم کے باہر جو ہے یہ باؤنڈری وال نہیں ہوا کرتی تھی اب دیکھیں جی ملتان کرکٹ سٹیڈیم کو سکیور بنانے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کے لیے کافی زیادہ کام ہو رہا ہے یہ تمام باؤنڈری وال مکمل کر لی گئی ہے اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلا انکلوجر ہے جس سے انٹرنس ہا ہوگی آپ لوگوں کی یہ فضل محمود انکلوجر ہے اس کے ساتھ ساتھ وسیم اکرم انکلوجر ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے اندر داخلی کے پہلے دو دروازے ہیں یہ آج آپ کو ہم نے دوسری طرف سے لے کے آئے ہیں کہ آپ کو دکھائیں کہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے کیا مناظر ہیں آپ کو تمام طرح صورتحال بھی بتائیں گے اندر کے حالات بھی دکھائیں گے کہ کتنا کام ہو چکا ہے تزین و رائش کا اور کتنا جاری ہے یہ دیکھیں جی ناظرین ملتان کرکٹ سٹیڈیم کتنا خوبصورت ہو چکا ہے اس کا گراس دیکھیں لش گرین گراس ہو چکا ہے بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم اور اس میں ابھی بھی پانی دیا جا رہا ہے گھاس کو کیونکہ ابھی پی سی بی کو انہوں نے حوالے کرنا ہے دو انیس تاریخ کو اس کے لئے جو ہے تیاریاں مکمل کی جاری ہیں تقریبا جو ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی تزین و رائش کا کام مکمل ہو چکا ہے 23 کروڑ روپے جو ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم پر خرچ کیے گئے ہیں جو پی ایس ایل فیٹھ ہو رہا ہے 2020 اس کے لئے جو ہے اس کی تزین و رائش کے لئے کافی حد تک جو ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا کام مکمل ہو چکا ہے صرف دو روز باقی ہیں دو روز کے اندر اندر جو ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کو مزید جو ہے خوبصورت بنایا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ سٹاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے جو پریکٹس پچیز ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے جتنے بھی ہمارے تین میچز ہونے ہیں ملتان میں ایک ملتان سلطان کا میچ جو ہے پشاور کے ساتھ ہے ایک کوئٹا کے ساتھ ہے ایک کراچی کے ساتھ ہے تین میچز ہیں ملتان سلطان کے تو اس کے لئے جو ہے پریکٹس پچیز بھی ضروری ہیں اس کے لئے پریکٹس پچیز آپ دیکھ سکتے ہیں جو سامنے گراؤنڈ سٹاف جو ہے ان پر کام کر رہا ہے پریکٹس پچیز کو بنا رہا ہے اور اس کے لئے جو ہے گھاس کو پانی دیا جا رہا ہے کافی کام کیا جا رہا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے اندر جب تک ملتان کے میچز سٹارٹ نہیں ہوتے تو گراؤنڈ سٹاف جو ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کو خوبصورت بنانے کے لئے یہ کام کرتا رہے گا جب پہلے انٹرنیشنل میچز ہوئے تو ملتان کرکٹ سٹیڈیم اس وقت بھی خوبصورت تھا لیکن اب جو ہے مزید خوبصورت ہو گیا کیونکہ اس پر بہت زیادہ محنت کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگو روگن کا کام جاری ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے ابھی دو روز باقی ہیں دو روز میں انشاءاللہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم مکمل طور پر تیار ہو جائے گا جو شائقین کرکٹ ہیں وہ بھی بیتاب ہیں دیکھنے کے لیے کیونکہ ملتان میں جو ہے تین میچز ہونے ہیں تینو میچز کی تقریباً ٹکٹے جو ہیں دیکھ چکی ہیں یہ وہ ایڈیا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا جو پانچ سر بے والی ٹکٹ ہے جو سب سے سیستی ٹکٹ ہے لیکن اس میں مارجن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ آج سکے گی اس میں چھت کو دیکھیں چھت کو بھی رنویٹ کر لیا گیا ہے بڑی خوبصورت لگ رہی پہلے اب جو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ چھتوں کی کیا تجزین اور آج کی دیکھیں جی چھتوں کو بھی صاف کیا گیا ہے کلر کیا گیا ہے کافی خوبصورت نظر آ رہے ہیں لائٹس کا کام بھی تقریباً جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے ایک میچ جو ہے فلرڈ لائٹ میں ہونا ہے کیونکہ پہلا ٹی ٹوئنٹی جو ہے چھبیس جو فروری کو ہوگا ملتان اور پشاور کے درمیان وہ تقریباً رات سات بجے شروع ہوگا جس کے لئے جو ہے لائٹس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی اس کے علاوہ گراؤنڈ سٹاپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو پریکٹس پچیز تیار کر رہے ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کو کافی خوبصورت بنایا جا رہا ہے یہ پانچ سو روپے والی ٹکٹ ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پندرہ سو والی اور چار ہزار والی جو ٹکٹس ہیں ان کا ایریا بھی بتائیں گے وہ کون کون سے ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں تین میچز ہونی ہیں تو دوستوں نے کافی سوال پوچھے تھے کہ کہاں تک کام پہنچا ہے کیا کچھ نیا بنا ہے نیا تو اس میں کچھ بھی نہیں بنا نہ کوئی سیٹس نہیں لگی ہیں صرف و صرف جو ہے تذین و رائش کا کام تھا جو توڑ پھوڑ تھی چھوٹی موٹی کیونکہ اتنے عرصے سے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں میچز نہیں ہو رہے تھے میچز ہوتے تھے لیکن شائقین نہیں ہوتے تھے شائقین کے لیے بہت زیادہ محنت کی جاری ہے کام کیا جارہا ہے تاکہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم کو مزید خوبصورت بنا جائے تاکہ جتنے بھی شائقین آئیں ان کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے وہ آئیں اور میں آج کوئی انجوائے کریں یہ دیکھیں جی ناظرین یہ آپ کو بالکل میں کلوز اوب دکھا رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے اس گراؤن میں محنت کی جاری ہے ملتان جو میں پی ایس ایل کے میچز ہونے ہیں کیونکہ پاکستان میں پی ایس ایل ہو رہا ہے پورا تو جو کرکٹ بورڈ ہے اس کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوشش ہے کہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم ہو یا باقی جتنے بھی سٹیڈیم ہو جیسے لاہور ہے کراچی ہے راولپنڈی ہے ان کو بھی خوبصورت بنا جائے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں بھی کافی زیادہ کام کیا جا رہا ہے دن رات جو ہے یہاں کام ہو رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کو خوبصورت بنانے کے لئے کام کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں انٹرنس کو کتنا خوبصورت بنایا گیا ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی پہلے یہ انٹرنس جو ہے اتنی خوبصورت نہیں تھی اب یہ دیکھیں پیلرز کو بھی پی ایس ایل فائف کے جو ہے رنگ سے وہ کور کیا گیا ہے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی انٹرنس پہلے اس طرح نہیں ہوا کرتی تھی جتنے بھی گیٹس تھے وہ سمپل تھے لیکن اب جیسے آپ انٹرن ہوں گے تو آپ کو پتا چلا گیا واقعی ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پی ایس ایل میچز ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جی یہ جو پیلر ہے پیلر کو پورے جو ہے تمام ٹیموں کے لوگوں سے جو ہے کور کیا گیا ہے ملتان سلطان ہے پشاور ظلمی ہے کوئٹا گلیڈیڈرز ہے اسلام آباز یونائٹیڈ ہے اس کے لیے لہوہر کلندر اور کراچی کنگز کا بھی یہ دیکھیں جی آپ یہ لوگو لگایا گیا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کافی خوبصورت ہو چکا ہے اور لوگ جو ہے یہاں آنے کے لیے بیتاب ہیں اور ہم بھی پی ایس ایل کا بڑے بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں کہ ملتان میں جلدہ جلد میچز ہوں اور لوگ جو ہے یہاں آئیں اور میچ دیکھیں اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بھی بحال ہو سکے یہ دیکھیں جی تیار ہیں لکھا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ تو ملتانی تو تیار ہیں اب صرف و صرف انتظار ہے پی ایس ایل کی اپننگ کا کہ کب پی ایس ایل کے میچز جو ہیں وہ سٹارڈ ہوتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں جی یہ باہر کا ایریا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی جو باؤنڈری وال ہے یہ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ باؤنڈری وال ہے یہ وہ سڑک ہے جس پہ جو ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے اندر انٹر ہونے کے دلیے سارے دراستے ہیں دروازے ہیں یہ تیسرا اور چوتھا انکلوجر کے گیٹ ہے یہ جوید میاداد اور الہی برادرز انکلوجر ہے تیسرا نمبر ہے جو ہے الہی برادرز انکلوجر اور چوتھے نمبر پر جوید میاداد انکلوجر ہے تو یہ انٹرنس کی جگہ ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم جو ہے تذیر اور رائش کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے صرف اور صرف تھوڑا بہت جو ہے رنگ روغن کا کام باقی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے نامور پلیئرز ہیں جو اس پی ایس ایل فائف میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں ان کی تصویریں لگائیں گے لگائے گئے ہیں یہاں کہ اگر خدا نہ خواستہ لائٹ نہ ہو تو ملتان کرکٹ سٹیڈیم جو ایک ڈے نائٹ میچ ہونا ہے اس میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے محمد حفیظ کا جو پینر ہے پوسٹر ہے وہ بھی لگایا گیا ہے تو کافی زیادہ میچز کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں جتنے بھی میچز ہونے ہیں وہ بہترین طریقے سے ہوں اور لوگ یہاں آکے انجوائے کریں تو ملتان کرکٹ سٹیڈیم دیکھنے کے لیے لوگ بہتاب تھے تو میں نے اس لیے ویڈیو بنائی ہے کافی لوگوں نے سفحال کیا تھا کہ کتنا کام ہو چکا ہے یہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم اب کیسا لگ رہا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم تو ملتان کرکٹ سٹیڈیم جو ہے کافی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب کی ہیوی جنرےٹرز مزید لگائے گئے ہیں تاکہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں جس دن میچز ہوں اس دن کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ دیکھیں جی ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے جو باؤنڈری والز ہیں باہر کی بیرونی دیواریں ہیں اس پر مختلف ٹیمز کے لوگوں بھی بنایا گئے ہیں جتنے بھی میڈیا پارڈنرز ہیں جتنے بھی سپانسرز ہیں اس میچز کے ان کے لئے بھی ان کے لوگو بھی لگائے گئے ہیں تو ملتان کرکٹ سٹیڈیم جو ہے کافی خوبصورت ہو چکا ہے یہاں کام تیزی سے جاری ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں لوگ جو ہیں آنے کے لئے بہتاب ہیں میچز کے لئے بہتاب ہیں انٹرنیشنل کرکٹ بھی انشاءاللہ جلد بہال ہوگی جس کے لئے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کو فلی سکیور بنایا گیا ہے یہ میڈیا سینٹر ہے یہاں سے میڈیا جتنا بھی کور کرنے کے لئے یہ میچز آئیں گے جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں ان کے لوگ یہاں سے آئیں گے ان کے لئے یہ سینٹر ہے یہ وہ انٹرنس ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وقار یونس انکلوجر جس کی ٹکٹ تقریباً چار ہزار روپے ہے اس کے جتنے بھی شائقین ہیں وہ یہاں سے آئیں گے تو ملتان کرکٹ سٹیڈیم بہت زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے پہلے کے لیسپت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرنس ہے وقار یونس انکلوجر کی یہ رائٹ سائٹ پہ آپ میرے دیکھ سکتے ہیں یہ انٹرنس ہے جہاں سے آپ جو ہے جو اوپر جائیں گے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے تو آپ آرام سے وہاں بیٹھ کر میچ دیکھ سکیں گے جہاں سے ملتان کرکٹ سٹیڈیم سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے یہ دیکھیں جی ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں لوگ جو ہیں محنت سے کام کر رہے ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے جو سکور بورڈ ہے اس کی تیاری کا کام جا رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں تاکہ ملتان میں انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم انٹرنیشنل ستارے آ رہے ہیں تو ملتان کرکٹ سٹیڈیم بہت زیادہ خوبصورت نظر آنا چاہیے اس کے لیے بڑی محنت کی جا رہی ہے اس کے لیے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں دس بیٹس پر مشتمل میڈیکل سنٹر بنائے گیا آرزی میڈیکل سنٹر ہے جس میں اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو طبیعی امداد کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے طبیعی امداد کی فوری سہولت یہاں مجھے سر ہوگی دس بیٹس پر مشتمل یہ ایک نیا میڈیکل سٹی چھوٹا سا بنائے گیا جس میں دس بیٹس لگائے گئے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کہیں ضرورت ہوگی تو لوگوں کو یہاں بہتر طبیعی امداد مل سکے گی میڈیکل ٹیمیں یہاں موجود ہوں گی میڈیکل فیسیلیٹس تمام یہاں موجود ہوں گی تو ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے اندر تمام طرح انٹرنیشنل میار کے مطابق انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں دیکھیں جی ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی انٹرنس خوبصورت سے خوبصورت بنائے جاری ہیں تمام ٹیموں کے ساتھ فلیکس کے ساتھ لوگو بنایا گیا ہے آئیے آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں مکار یونس کا اوپر آپ کو لے کے جاتے ہیں جہاں میچ دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے یہ تمام ماربل نئی لگائے گئے ہیں تاکہ جتنے بھی ہمارے لوگ آنے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی جو ہمارے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو پاکستانی سٹارز ہیں ان کے جو ہے یہاں پینا فلیکسز لگائے گئے ہیں تو یہ وہ انٹرنس ہے جس سے اوپر جو آپ جاتے ہیں میں آج دیکھنے کے لیے یہ بھی کافی خوبصورت ہوتے جاری ہے جب پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو یہاں جو ہے کافی زیادہ کام ہو رہا تھا لیکن اب جو ہے تقریباً کام نیئر ٹو کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کو میڈیا سینٹر بھی دکھائیں گے کہ میڈیا کے لوگ جو ہیں کہاں سے بیٹھ کے کوریج کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پہلے اوپر لے کے چلتے ہیں جہاں سے آپ پورے گراؤنڈ کا جو ہے ویو کر سکیں گے یہ باہر کہہ رہی ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے یہ باؤنڈری وال ہے اور باؤنڈری وال کے باہر جو ہے کھیت ہیں کالونیز ہیں لوگ یہاں رہتے ہیں تو آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے مکار یونس یہ انکلویر ہے اور یہاں کیا انظامات کی گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں جی ناظرین ملتان کرکٹ سٹیڈیم کتنا خوبصورت ہو چکا ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لوگ بہتری میچ دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں پچھلی ویڈیو میں میرے کئی دوست ایسے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے تھے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی جو چھتیں ہیں وہ کتنی خوبصورت ہو چکی ان کو بھی کلر کیا گیا ہے یہ چیئرز ہیں یہ وقار یونس انکلویر ہے جو کہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا سب سے ٹاپ ویو ہوگا یہ ان کی چیئرز جو ہیں وہ تقریباً صاف ہو چکی ہیں کلر ان کو ہو چکا ہے نیا جہاں نئی چیئرز لگنی تھی وہاں نئی چیئرز لگا دی گئی ہیں تو یہ کافی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم اس کی چھت بھی تقریباً وہ صاف کر دی گئی ہے کلر کر دیا گیا ہے لائٹس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی کوشش کی جاری ہے آپ کو بہتر سے بہتر ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا ویو دکھایا جاسکے کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد دیکھنا چاہ رہی ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کو اس لئے ہم نے کوشش کیے تو آپ کو تمام کے تمام ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے دکھائے جاسکے اس سامنے آپ کو بڑی سکرین نظر آ رہی ہوگی جس پہ آپ میچ دیکھ بھی سکیں گے سکور بورڈ بھی آپ کو وہی نظر آئے گا جبکہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا جو دوسرا سکور بورڈ ہے جو پرانے دوروں میں ہوتا تھا ابھی بھی وہ بحال ہے وہ سامنے دیکھیں جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیٹنگ لکھا ہوا ہے ٹوٹل لکھا ہوا ہے فیلڈنگ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ بیٹس مین وکرڈ باولر ٹیم اے بی تمام کچھ جو ہے وہ پرانے سکنے آئے گئے ہیں جہاں پلئئر بیٹس کر بیٹھ کر میچ بھی دیکھیں گے اور اپنی جو میچ سے قبل تیاری بھی کریں گے نیچے پریکٹس پیچز بھی تقریباً تیار ہو چکی ہیں دونوں سائیڈوں میں پریکٹس پیچز ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں جہاں جو ہے لوگ جو پلئئرز ہیں مختلف ٹیموں کے وہاں آکے پریکٹس کر سکیں گے تو ملتان کرکٹ سٹیڈیم جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ تیارییاں مکمل ہو چکی ہیں تقریباً نیچے کملیٹ ہے اور لوگ میچ دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں اور جو میرے دوست ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے ملتان کرکٹ سٹیڈیم اس وقت کمل طور پر تیار ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں جی دوستو یہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا میڈیا انکلوجرز ہیں یہاں جو ہے میڈیا کے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ یہاں بیٹھ کر میچ کو دیکھیں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ میچ کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ لکھیں گے میچ لوگ مختلف چینلز پر جو ہے میچ کے حوالے سے حوال بتائیں گے تو یہاں بیٹھ کر وہ میچ دیکھیں گے ان کے لیے سپیشل انتظام کیا گیا ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں یہ تمام آپ کو جتنے بھی شیشے کے کیبنز نظر آ رہے ہیں وہیں پانچ چھے یہ تمام جو ہے میڈیا انکلوجرز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی سپونسرز ہوتے ہیں اس میچ کے لیے ان سپونسرز کے لیے یہ رومز بنایا جاتے ہیں تاکہ ان کی فیملیز آئیں یا ان کی سپونسرز جو ہے اس میچ کے وہ آئیں یہاں میچ دیکھیں جی یہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے واش رومز ہیں کافی خوبصورت ہیں یہ بھی بہتر ان کو کر لیا گیا ان کا میار بہتر کیا گیا ہے تاکہ لوگ جتنے بھی آس سے آئیں یہاں ان کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے ملتان کرکٹ سٹیڈیم انتظامیاں ہو یا پی سی بھی ہو ان کے جانے سے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں بہت زیادہ کام کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ساری ماربل نہیں لگائی گئی ہے پہلے یہ ماربل وائٹ کلر کی تھی یا بلیک کلر کی تھی لیکن وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی اب مزید اس کو خوبصورت بنائے گیا ہے اب آپ کو ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ہر طرف جو ہے پی ایس ایل فائف ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے جو ہے وہ پینفلیکسز نظر آئیں گے تاکہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں آپ کو انٹرم ہوں تو آپ کو احساس ہو کہ پاکستان میں پی سی بی کی جانب سے پی ایس ایل فائف جو ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کروایا جا رہا ہے اور اس میں دنیا بھر سے پی ایس ایل فائف اور یہ لوگو ہے پی ایس ایل فائف کا تو اس کو بھی رکھا جائے گا ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے اندر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انزمام الحق ہائی پرفارمنس کرکٹ ایک ایڈمی ہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم کے اندر جس میں پلیئرز بھی رکھ سکتے ہیں اگر رکھنا چاہیں لیکن جو ہماری نیشنل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ ہوتے ہیں جو دوسرے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں تو اکثر پلیئرز یہاں آکے رکھتے ہیں ان کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے شیئر ضرور کرنا ہے اور کومنٹس کیجئے گا کہ کیسی لگی آپ لوگوں کو ویڈیو جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا تمام احوال بتائیں تو میں نے کوشش کی ہے آپ کو ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا تمام احوال بچاسکیں ملتان کا آپ کو پی ایسل فائیو کا لوگو بھی نیا دکھا دیا ہے کہ پی ایسل فائیو کا لوگو کس طرح کا ہے تو ملتان کرکٹ سٹیڈیم انتظامات تقریباً مکمل ہیں ابھی جو ہے صرف و صرف پینا فلیکسز اور پوسٹرز کا کام لگانے کا کام جاری ہے کیونکہ ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی سار دیواروں کے باہر تمام ٹیموں کے لوگوز جو ہیں وہ لگائے جائیں گے سپونسرز کے لوگو لگائے جائیں گے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئی ہو تو یہ آج آپ لوگوں کے اصرار پر یہ میں نے ویڈیو بنائی